لاہور نیوز بنا ماسوم مناہل کی آواز جیوہ کیا کیسے ہوا سوتیلی ماں کا سلوک کیسا تھا مناہل نے سب کچھ بتا دیا کہا ماما روز مارتی تھی کبھی ڈنڈوں سے تو کبھی جوتوں سے مناہل کی لاہور نیوز سے گفتگو مامو کے ساتھ جانب پر رضا مندی ظاہر کر دی مزید بتا رہی ہیں سنیر علیہ الس جب بلکہ اس ٹائم میں اسی بچی کے ساتھ موجود ہوں جس کا گزشتہ رات جو ہے جار پروٹیکشن بیورو لے کے آیا گیا ہے اس کے پہلے اگر بات کرنے تو اس کے ستیلی ماں کے جانب سے پہ تشدد کیا جاتا رہا ہے اور اس کے بعد ابھی بچی کی جو باڈی ہے اس پہ کافی سارے نشانات پائے گئے ہیں اور جو کہ میڈیکل کے بعد بھی اس کی ریپورٹس آ چکی ہیں اس ٹائم میں چار پروٹیکشن بیورو میں وجود ہوں چار پروٹیکشن کورٹ کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچی کو کسٹیڈی جو ہے ابھی چار پروٹیکشن بیورو میں رکھنے کے لیے دی جائے گی بچی سے بات کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے میں نے بک پڑھ رہی تھی تو نورنا جان پوچھ کے مارا تھا کس مارا کس سے مارا تھا ہاتھ سے مارتی تھی کیسے مارتی تھی انہوں نے جنٹے سے مارا تھا تو ابھی جو ہے کہاں کہاں چھوٹے لگی ہیں درد ہو رہا ہے سر پہ اچھا جو اب جو ہے پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ مامو کے ساتھ جانا چاہتی ہو یہاں رہنا چاہتی ہو تو کیا کرنا آپ نے میں نے مامو کے ساتھ جانا واپس ماما وغیرہ کے پاس نہیں جانا نہیں کیوں وہ مارتی اچھا سر آپ بتائیے گا بچی کی ریپورٹس آپ نے دیکھی ہیں بچی کو کس طرح سے مارا گیا اور کہاں کہاں نشانات ہیں اور کیا اس کی میڈیکل ریپورٹس ہیں ابھی فیلحال تو ہمارے پاس آئی ہے یہاں کا جو ایک ریسکیو کا پروسیجر ہے وہ بھی چال رہا ہے اس بچی کا میڈیکل لیگل ایگزیمنیشن جو ہے وہ بھی ہوا ہے جو ٹریٹمنٹ ہے ضروری وہ ہم اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ابھی ریکاوری میں تو ظاہر ہی ٹائم لگے گا کیونکہ انجریز ہیں اور انجری کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے بچی کو جو ہے ابھی اس کی میڈیکل ریپورٹس آئی ہے اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا بچی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہتی ہے لیکن ابھی جو کوٹ کے فیصلے ہیں وہ یہی ہیں کہ چال پروڈیکشن بیورو کو اس کی کسٹیڈی رہی گئی ہے جی جی زونیرا شکریہ آپ کا جی زونیرا شکریہ آپ کا